بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے دوستوں کو آپ کے اوست کا دل کی گرائیوں سے سلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ میں نے انٹیلیجنس بیور اور وابڈا کے ٹیسٹ کی مکمل تیاری سٹارٹ کیوئی ہے آج اسلامیات کا میں ساتھوں حصہ جو ہے نا سائیمنٹ پارٹ وہ اپلوڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ تین جو اس کے اگلے پارٹس ہیں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے دس پارٹ اپلوڈ کروں گا اور وہ بھی آج کے دن کے اندر اندر ٹھیک ہے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ کل میں ایک بیس کا پارٹ اپلوڈ نہیں کر سکا کیونکہ ہمارے کچھ ختم تھے میں ادھر مسروف تھا جس کی وجہ سے میں نے کوئی بھی ویڈیو اس پر نہیں بنائی آج میں نے ویڈیوز بنائی کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد پولیس کا جو انٹرویو ہے اس پر ویڈیو بنا دے میں نے اس پر ویڈیو بنا دیا ہے انشاءاللہ میں آج چار جو میں نے ویڈیو کا وعدہ کیا تھا میں آج پورا کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی انڈ پر کر دینا ٹھیک ہے پہلے جو تمام جو ویڈیوز ہیں ان کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا آپ جا کر ان کو ویزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو ادھر جو کسٹن نمبر ون ہے نا اوپوزیٹ آف توہید اس ڈیش تو آپ نے بتانا ہے کہ جو اوپوزیٹ میننگ جو ہوتا ہے تو ہید کا وہ کیا ہے تو اس کا اوپوزیٹ میننگ جو ہوتا ہے وہ شرک اوپشن سی is the correct answer ٹھیک ہے اس کے بعد کسٹن نمبر ٹو ہے ہاو مینی ٹائمز کمانڈ آف ایریشن آف نماز is given in the قرآن جو ایریشن آف نماز ہے نا سات سو مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد کسٹن نمبر ٹری ہے تو اس کا جو correct answer option اے میراج کی موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز گفت کی تھی اس کے بعد کسٹن نمبر ٹو ہے تو اس کا جو correct answer ہے ٹن نبی کو نا پانچ نمازیں فرض ہوئی تھی یا کمبلسر ہوئی تھی اس کے بعد کسٹن نمبر ٹو ہے فجر زور اثر مغرب اینڈیش اور کمبلسری صلات تو اس کا جو correct answer option سی عشاء یہ جو پانچ نمازیں جو ہیں نا فجر زور اثر مغرب اور عشاء یہ فرض ہیں اس کے بعد question نمبر ٹو ہے on the judgment day first question will be about تو اس کا جو correct answer ہے option سی نماز سب سے پہلے جو قیامت کے دن سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اس کے بعد question نمبر سیون ہے the مغرب prayer is offered اس کا جو correct answer option سی جسٹ آفر ڈیس سنسیٹ جب جو سورج ہے نا خروب ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ دیر کے بعد چھ منٹ ویسے تو ہوتا ہے چھ منٹ کے بعد نا ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد question نمبر ایٹ ہے the part of prayer the holy prophet did his called اس کا جو correct answer option ڈی ایس سنت جو کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نماز میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سنت اس کے بعد question نمبر نائن ہے مسلم must face in the direction of ڈیش فار نماز تو اس کا جو correct answer ہے option سی خانہ کعبہ خانہ کعبہ کی طرف مو ہونا چاہیے جو مسلم نماز پڑھ رہا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد question نمبر ٹین ہے how much تقبیر are recited by muazzin in azan تو اس کا جو correct answer ہے option سکھ بھی ہے سکھ ٹائم آپ پر دیکھ بھی سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شروع میں چار مرتبہ کہتا ہے اور اینڈ پر لا الہ الا اللہ سے پہلے وہ کہتا ہے دو مرتبہ تو یہ total چھ مرتبہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد question number 11 ہے the تصویح of subhanہ ربی العظیم is recited in تو اس کا جو correct answer option b رکوع میں ہم پڑھتے ہیں تین مرتبہ subhanہ ربی العظیم subhanہ ربی العظیم تو اس کے بعد question number 12 ہے the تصویح of subhanہ ربی العظیم is recited in تو اس کا جو correct answer ہے option a سجدہ سجدہ میں ہم پڑھتے ہیں subhanہ ربی العظیم آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس کے بعد question number 13 ہے is offered on the occasion of اس کا جو correct answer ہے shortage of friend جب بارش نہیں ہوتی تو اس صورت میں ہم نماز استسقہ پڑھتے ہیں بارش کی دعا کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 14 ہے is performed far اس کا جو correct answer ہے coming حاجت جب ہم کوئی حاجت مانگتے ہیں تو اس کے لئے صلات استخارہ پڑھتے ہیں یا بغیر بہت سر لوگ شادیوں کے لئے معاملات میں بھی استخارہ وغیرہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد question number 15 ہے the salat of شکر is dash تو شکرانے کے جو صلات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مستحب تو اس کا جو correct answer option a مستحب ٹھیک ہے اس کے بعد question number 16 ہے to perform salat استخارہ is dash تو اس کا جو correct answer option b نفل نفل عمل ہے یہ salat استخارہ پڑھنا ٹھیک ہے اس کے بعد question number 17 ہے name the نفل salat which can be offered after sunrise till one fourth of the day تو اس کا جو correct answer ہے option a چست کی نماز پڑھتے ہیں جب تھوڑا سا سورج اوپر چڑھا آتا ہے تقریبے 9 سے 10 بجے کا جو ٹیم ہوتا ہے اس ٹیم ہم چشت کی نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد question number 18 ہے the funeral prayer نماز جنازہ is dash تو اس کا جو correct answer ہے option c فرضے کی فائیہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے جو ہم پر فرضے کی فائیہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 19 ہے four or eight and twelve record offered in the late night is called جو ہم رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھتے ہیں دو آٹھ بارہ رکھاتے ہیں تو اس کا جو correct answer ہے ہم جو ہوتی ہے نا ادھر غلط لگا ہوا ہے تحجد کی نماز پڑھتے ہیں option b اس کا correct answer ہے آخری حصہ میں جو ہوتی ہیں نا رات کے ہم ادھر option b پر لگایا ہوئے لیکن یہ غلط لکھا ہوا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں صلاتِ تحجد جوتی ہے وہ ہم رات کے آخری حصہ میں پڑھتے ہیں چار آٹھ یہ بارہ رکھاتے ہیں ٹھیک ہے ادھر غلط کے لئے میں سوری چاہتا ہوں اس کے بعد question number 20 ہے which prayer is performed while standing in line اس کا correct answer ہے option a funeral جو prayer نماز جنازہ جو ہوتا ہے وہ سیدھی لائن میں ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیا آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور انشاءاللہ آدھے گھنٹے یا گھنٹے تک میں اس کا next part آپ کو upload کر کے دے دوں گا امید کروں گا کہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کو repeat کر کے خود دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو اور اگر میں کوچھ نہیں کروں گا کہ آگے جا کے پی ڈی ایف بنانا بھی اس کا سیکھ جاؤں گا تو میں انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف میں پروائیڈ کا دیا کروں گا جس سے آپ کا اور بھی فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے